بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بھڑکا سلام ناظرین سب سے پہلے اگر بات کی جائے کرونا صورتحال کی تو کرونا جو بیماری یا ببا ہے وہ دوبارہ اپنا سار اٹھانے لگ گئی ہے لاشٹ جو ایس او پیز بنائے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے عمران خان کی حکومت کے جانب سے اس سے کافی حد تک جو کنٹرول ہے وہ مریضوں پر کیا گیا اور یہ جو بیماری ہے یہ آگے بڑھنے میں کافی حد تک کمی ہمیں دیکھنے میں ملی لیکن اب کیا وجہات ہے کہ دوبارہ جو کرونا وہ سہر اٹھانے لگا ایس او پیز تو ایز اٹیز ہیں اور اس میں ایک مزید بات بھی آپ میں کہتا چلوں کہ جس طرح ہی لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا تھا اسے بلکل پیچھے کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد عوام یہ سمجھ رہی تھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کرونا بلکل ختم ہو گیا اور جو ماس کا یوز ہے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے کئی حصوں میں دوبارہ منی سمار لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لگا دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور شہر ال اور کے اگر بات کریں تو سترہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کا نفاظ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلدستان کے اگر بات کریں تو وہاں پر رہتی تو بہت تھنڈا اور موسم بھی بہت وہاں پر تھنڈا رہتا ہے لیکن وہاں پر اگر سیاسی صورتحال دیکھی جائے تو بہت وہاں پر گرمجوشی دیکھی جا رہی ہے جو سابقا حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے کام گلگت بلدستان میں ہم نے کروائے ہیں انشاءاللہ ہم ہی دوبارہ آئیں گے اور ہم ہی حکمران حکمرانی پر ہم آئیں گے لیکن اگر پاکستان پپلز پارٹی کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی ڈیرے گلگت بلدستان میں لگائے ہوئے ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہم الیکشن جیتے ہیں اور عوام کی جو منگیں ہیں عوام کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور اگر سائٹ پر دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ بھی کافی گرم جوش پاہاں پر لگتی ہے کئی قائدین جو پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے وہاں پر جا کے سپیچ کی جلسوں کے اندر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی وہی نعرہ ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں اور اس صوبے میں بھی ہم کرپشن فری ہر چیز کو کر دیں گے تو اس میں نعرہ کیا ہے اور نعرہ کا ریزلٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ سے شباز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو شباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کیس ثابت ہو گیا منی لانڈرنگ کا اور فردر جم آئیت کر دیا گیا ہے اب آیا کی دوبارہ وہ اپلیکیشن اپلائے کریں گے عدالت پھر ان کا کیس سنے گی یہاں اب کی بار سزا ہوگی اور جو عوام ویٹ کر رہی ہے کہ طریقہ انصاف کی جانب سے یہاں مزید جو الہاق کیا ہے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے ان کی جانب سے بھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتہائی کرپٹ ہے اور بہت کرپشن کی اب جب فرد جرم آئیت ہوگی اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان سے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا اور لازم میں پاکستان پپلز پارٹی جو کراچی واقعہ ہے وہاں کا اس کی جو رپورٹ ہے وہ تو پیش ہو رہی ہے اس کے ساتھ پاکستان پپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر انمیسٹیگیشن کر رہی ہے سب پارٹیز متفقہ طور پر جو ایک جی ای ٹی بنائی گی تھی اس کو مان رہے ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سے انکاری ہے وہ اس پر بلکل نہیں مان رہے اب میں ٹائم بجاتے ہوئے جو ہمارے گیس ہیں جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ان کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے حکومت وقت جو اس وقت حکومت میں ہیں ایم میں نے ڈاکٹر سیمی بخاری مہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا دیکنکیو جی ان کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے ان کی وومن ونگ کی پنجاب کی جوائنٹ شیکٹری میس سمیرہ ساہی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی ہیں میم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور لاسٹ میں ہمارے ون اور نون لیگ سینئر ترین جو ایک انیلسٹ ہیں اور ایک نظر رکھتے ہیں سینئر انیلسٹ احسان بیٹالی صاحب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلکہ بیٹالی صاحب لاسٹ ایک دو پروگرامز میں ہم نہیں مل سکے تو آپ کے سیم قویشنز میں ابھی تک سنبھال کے رکھیں وہ میں نے آپ سے پوچھنے ہیں جی تینکیو اب یہ ڈاکٹر سیمی کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو گلگت بلدستان کے الیکشنز ہیں آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں ایک جرنل ہی بالکل کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو سپورٹ کرے گی کیا جو الزامات لگائے گئے اوپوزیشن پر عوام اس کو دیکھ کے اوپوزیشن کی سائیڈ لے گی یا حکومت وقت کو ووٹ دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پر جس کی بھی حکومت ہے وہ انہوں نے کیا کیا آج تک عوام کے لیے اس طرح عوام دیکھ رہے ہیں ان کی نظریں اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں پی ٹی آئی ساتھ جو ہے وہ جو جو انہوں نے وعدے کی ہے اس کے مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھو گائیے کہ ہم نے جو اپنے ہیلس کارڈ سا وعدہ کیا تھا وہ کمام فیملیز کو وہاں پر مل چکا ہے اور پنجاب میں آدھی وعدی پر مل چکا ہے اور آہستا آہستا ہی ہم مفتے اس کے عمل کرنے جا رہے ہیں جو جو وعدے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلس کارڈ سروے میں اور ایک اور دوسرا سروے ہویا ہے جو نمے پیچھے ہے کہ اس وقت بھی چاپ پر پاپولیرکی ہے کیونکہ ہمارے پرائم نسٹر کی جو کریڈی بلٹی ہے اس کو میرے ساتھ میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا چاہے وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو اور وہ ہم نے منیلونیز پر جس طرح سے کابو پایا ہے اور پھر جس طرح سے ہمارے اگرامات چل رہے ہیں تو میرے ساتھ میں عوام کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ امید عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ دیگر بنستان کو ایک ایدہ صوبہ بننے کا جو اب تب انہوں نے خواب دکھایا تھے لیکن کسی حکومت نے پھولانی کیا تو وہ اس کو پوری پارلیمنٹ کا حصہ بھی اسے نمائزگی بھی دیں گے ان کو ایدہ صوبہ بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تو انشاءاللہ ترہے کچھ ایسے اگدامات ہیں جسے عوام جو ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اس کو واقعی اس نمائنوں میں ہمیں اپنے دنیف دیتا تو میم ایک محصومانہ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس صوبہ کی گورنمنٹ آجتی ہے تو وہاں کے جو منسٹرز ہوں گے وہ آپ کے پارٹی سے ہوں گے دیکھیں جی جو بھی اوزہ سے جسے عوام کرے گا اس کو بنائیں گے انشاءاللہ نہیں جسے اللہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کو خود جانتا ہوں آپ جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں آپ لوگ جتنے کرتے ہیں اور کسی لالج کے بغیر لیکن جو مین پارٹی ہے جو مین سٹریم وہ ساری ہمیں پیچھے دکھائی دیتی اس وجہ سے میں نے ایک قویشن گیا اوہ ایکشوالی وہ نا کچھ تھوڑا اسے ریلیٹڈ ورکس پر ریلیٹڈ ہم لوگ بھی بکل مجاریٹی جو ہیں وہ بلکل پر گرمت میں نائے ہیں اب ہمیں بھی آسا سار سکھنے کو مل رہا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ جب چند مہینوں میں سال تک ہم لوگوں کو بھی وہ پردیشنز ملنا شروع ہو جائیں گی کیکہ پھل حال ہمیں ان لوگوں کو بلگایا ہے ہمارے اکرومت میں جنگر خودا بہت اجدواء تھا وہ اپنے جوپ کے بارے میں مزراء کی معلومات کی تھی جی جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہم آپ سے بھی بات کریں گے میں ڈائریکٹلی حسان بیٹالوی صاحب کی طرف آتا ہوں بیٹالوی صاحب میرے خالے خواتین کو پہلے پرائیٹی دے لیں جی لیکن وہ کوئیسٹن اس طرح گھونکے میں آپ انہی کی طرف ہی آؤں گا سوال صرف پہلے گلکت بلدستان کا کہ اس کے الیکشنز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کو عوام حکمرانی دے گی بیٹالوی صاحب کی طرح دیکھتے ہیں فیضان وہاں پارٹیوں کا مقابلہ نہیں ہے وہاں صرف جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ نون لیگ کی طرف جی لیڈر ہے اس کو تو میں نے خطاب دیا ہوا ہے جھوٹوں کی ملکہ اور جو بلاول ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ ساری کہانیاں پوری دنیا میں موجود ہیں مجھے تو صرف 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 عوام سے ایک سوال کردہ ہے کہ عوام کب اس قابل ہوگی کہ خود فیصلے کردے ہیں کہ خود فیصلے کردے ہیں جھوٹوں کے گریبان پکڑ کے انہیں کہے تم نے یہ لوٹا یہ لوٹا یہ لوٹا کس موں سے کس بے حیائی سے کس ڈٹائی سے ہمارے پاس آ رہے ہو مجھے صرف عوام کے لیے اس دن کا انتظار ہے باقی میں سمیتا ہوں جب عوام اس قابل ہو جائے گی کہ ان جھوٹوں کے موں سے وہ نقاب جو انہیں چڑھائے ہوئے ہیں اور اچھ اور اچھل کے بندروں کی طرح اچھل کے باتیں کرتے ہیں وہ جب ان کو ان کی جگہ پہ لے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قوم کی بہتری ہو سکے اگر زوال ہی زوال ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایڈ تلیں کہ باقی صاحب کا پارٹیز ان کو ختم کردیا جائے فی ٹی ای کی بات کریں اور ساتھ ہم اگر ازاد امیدوار کی بات کریں جو آپ کو کیا لگتا ہے زادہ امید بار کے طرح زیادہ لوگ جائیں گے جو ان میں سے کھڑے ہوگے ہیں یا پیٹی آئی کے گھوٹ دیکھیں وہ صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس میں ابھی تک اگر آپ اس کا پورا نیلسل کر لیں تو اویرنیس کی شرعہ یا ایجوکیشن کی شرعہ باقیوں کے مقابلے پرسنٹیج پڑے لکھے لوگوں کی زیادہ ہے باقی صوبہ سے لیکن اویرنیس کام ہے انہیں جو ان کی لوٹ کسوٹ کے کسے شاید ان تک نہیں پہنچ سکے اور اس میں میں سمیتا ہوں پی ٹی آئی کا کسور ہے جس سے میں سمیرا کو ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ کی پارٹی کا کافلی کا سب سے بڑا پرابلم جہ ہے کہ آپ نے جو دو بڑے کام کیے تھے جو پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں تھے جس میں اور سکولوں کے بچوں کا فری ایجوکیشن یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو یہ کبھی قوم کے سامنے پیش نہیں کر سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور نہ قوم نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ یہ بندے وہ کچھ کرے ہیں جس سے ہزار ہاں لوگوں کی جانے بچ گئی جو ایکسینٹ پر تڑھ تڑھ کے سڑکوں میں مرتے تھے وہ بچ گئے جو گھروں میں پوچھتے والا کوئی نہیں تھا وہ بچ گئے جن کے پاس ہاسپرل تک پہنچنے کی ٹرانسپورٹ نہیں تھی وہ بچ گئے تو میرے بھائی جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کو سامنے لانے کا وہ جھوٹوں کی ملکہ اور جھوٹوں کا شہنشاہوں کا بادشاہ بیٹا والا کو بچ گ الملاد ہے جو سوچیں , evet سوچوں کو جدf Obrig, آپ کے coins میں ڈالورو تerem جو سوچیں ، جو گمار و حافظ جدیو اس کے قسم کے بچے užدا why یہ ملک احلاد نہیں بدلنے والے جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ اس کو مانتے جا رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے اسی طرح ووٹ لیں گے وعدے کر کے لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آرہا کچھ پنجاب میں کچھ ڈلیوری نہیں ہو رہا کہ ایسا کوئی کام ہو ایسا کچھ ڈلیوری ہے کچھ بھی نہیں تو وہی نا عوام بدلے سوچ عوام پیسے کے پیچھے جو دو ہزار میں اپنی قوم کا سودا کرتے ہیں اپنی نسل کا سودا دو دو ہزار میں دو ہزار پر ووڈ بیجتے ہیں یہ تو عوام کے حلات ہیں عوام اپنی سوچ جب تک نہیں بدل سکتی تب تک جب ملک احلاد نہیں بدل سکتے اور ہماری پارٹی بھی گلگت میں الیکشن لڑی ہے انشاءاللہ کام جاب ہوگی نہیں تو ابھی آپ سے یہ پوچھنے کہ اگر حکومت بلکل نتام ہوگی کام نہیں کر رہی تو جو آکرپا منسٹریز ہیں تو آپ انہیں واپس دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن بنچوں میں جا رہے ہیں یہ اس کا فیصلہ تا ہے اب آپ انہوں نے تائم دے ہیں اور ایک اور بات آپ نے جوڑی پرویز رای صاحب کی بات کی کہ پچھلے دنوں نے کسانوں کا ایشو بھی ہوا تھا اور اس میں پولیس کا لاتی چارج بھی ہوا ایک قیمتی جان بھی زائے ہوئی اور جوڑی صاحب نے جوڑی پرویز رای صاحب کی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں حکومت کے خلاف تنقید کی اور اس نے بات کیا پر تنقید کیا اگل عنار کی ا photographیا جانب اگل کیاتے نہیں تنقید کیا پر تنکیدھی عنہ اپنے دور سے توری کے اپنے دور bodies انہوں نے كمت کی فاکلے ناکہ صرف سے اند throws بخارہی را meatballs اپنے دور میں کسانوں کے لئے کسی بھی حکومت کسی بھی حکومت میں کسانوں کے لئے اتنا کام دیا اسی لئے انہوں نے آواز اٹھائی اس کے اوپر اقراردار بھی پیش ہوئی ہے اس پر اسمبلی میں جو انہوں نے پورا اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے کسانوں کے لئے وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے یہ بات نہیں ہے جہاں ان کی ضرورت وہ تنقید کرتے ہیں وہ حکومت کا مشورہ بھی دیتے ہیں اپنے دور میں اپنے دور میں کیا کر سکتے ہیں وہ دوسری حکومتت نہیں ہے سمیرا آپ بھی تو حکومت کسی بھی ہے کسی بھی ہے کیوںین کسی بھی؟ آپ کو حکومت کے ساتھ 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 ساعت لے با کسی اتحادی وقت کسی بھی چھوکت کی ہے کہ اتحادی مشورہ دیکھتے ہیں وہ اپنے سیاست دائیں themar پی ٹی ایرسپونس نے آدمی کریں اپنے اتحادیوں کے بات سکتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتحادیوں کے بات سکتے ہیں وہ بھی آپ سے ناکھوش دکھائی دے ہیں آپ اس سے کیا کہیں گے کہ اس سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پیملیس نے ہمیں ساتھ دیکھے چلیں اور جب ہمیں ساتھ رہے ہیں ہمیں ساتھ رہے ہیں ابھی پتھے جنہوں نے ادخل عطاوت دیتی اس پر بھی ان کو سپیشلی رمائز کیا تھا کیا ساتھ رہے ہیں باکھائی ملی ساروں پیصل 누가 ساتھ دے گا چاہیے اتحادی جوپرانت ابھی جوارات کیا ہے اپنے پاکستان مسلمجل وعافی صوت ، جو اور اس کے بعد پاکستانس بمسلم قاف گوابگوا ہے شیخ zoz. اہمید ہمارے پہنچ سپس مشکلے میں جاندے ہیں جو ازارت اینے ملے وزارتوں نے جانتکی ہے وہ سوئی زیادہ پردوجبی ہو جائے گیر وقت بدلے ہیں ہمیں اور ایک وزارتوں کے مدارے میں قامتے ہیں اہمید ہمیں ایسے رسول کی ضرورت کریں جیسے یہ کرپیشن کا نعرہ لگاتے ہیں اس دنھوں نے ایک انہوں نے دوکٹر فردوس آشک و ابن جاب میں اس سے دوستہ دیکھ دیدتا ہے ایک بند کو ایک بند کو دوسرے کو کرپشن کیا ہے ہم چکارے دوسری جگہ پر دوسرے ہیں چاہتے ان کے بعد بندی کے过م زیرے اثر باستانی نے اس نفس نے واضح کم کرویا ہے اس کے بعد وہ ایک رفت دار گیا ہے ایک رفت دوسرے ہے اس بند طرح ایک رفت داشتے ہیں اس کے بعد رفت دائیں گا جو حکومت کے لوگی کلیئر ہو رہے ہیں باقی تو کوئی کلیئر نہیں ہو رہا کیونکہ پسلی حکومت نے کرپشن کو معمولی بات سمجھا کیونکہ سب لوگ ہی انوارز ہیں تو اب ہمیں بہت مشکلات پیش آ رہی ہے کہ پر لوگ جو کرپشن پر نظر آ رہے ہیں جن پر الگیشن لگتی ہیں ہم ان کو اٹھانا پڑتا ہے پھر ہم نئے لوگوں پر آ رہے ہیں آپ پیروپرسی میں دیکھ لیں مزارسوں میں دیکھ لیں کہ ساکتے ہیں جبکہ اس کے بارے ہیں آپ دیکھلے گیر کو شانbrان چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کے لئے کہ کسی پر مزاری کے لائے تو آپ نمی کی بلک ساتھ جتے ہیں آپ تقابی کرو رہے ہیں حکومت میں آ رہے ہیں تقابی کرو رہے ہیں لگی کہ آپ نے پرانے چاہتے ہیں تو وہ قرآتے ہیں جو بھر یہ کہتے ہیں جیسے پر مل کرویا یہ سوکر عام لیکی یہ سکینل آیا لیکن یہ ایک اچھا ہے اس کے لئے اتحادی سے سے بناس لحکمت PEH ، یہ فرحی glide اختلاقا بھی ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی ایک بیلے اس کے لئے واقعی ہیں اب ادفاع یہ بند جانگ ، اگرانے والدان راست دیکھر کوئی حاضر ہے ان کے لئے اچھ کے لئے اپنے 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 اپنوں ، تکا خوان راستی شخص رمیز حالی نقید ملعا کی ملعا کیا جیسا ہی رکھتا ہے مہم 걸�ین لیکن مہم گئی ویڈا ہے اگر وہ جہانگی زمانے اور تھی حudi تشاظ کری گیا ہے اور وہ جانگی تھی نکہ تو اس کی ملکے کی ہے بلکہ یہ سوڈا ہے لیکن اگر آپ نے سپریم کورٹ میں نے وہاں کے دیارے اور ان کو اندربہ دیا گیا ہے تمہاراً ہے کہ اندربہ نے ابھی اگر دیا گیا ہے بلکہ ہم جانگی تحقیق نہیں رہا رہے ہے کہ بریک جو بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے لیے تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آکے یہی انفرومیٹک گفتکوزو چل رہی ہے اس کا آغاز جان پر چھوڑے جا رہے ہیں یہی سے دوبارہ آغاز کریں گے پلیس تک ایک شورٹ ٹریک